موسیقی جو راشی پریورت تن ہوتا ہے جو سگراتی نام سے جانا آتا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ سوریہ کا جو کنیا راشی میں پرویش ہوگا 2019 میں ایک بج کر تین منٹ دوپہر میں یہ پرویش کریں گے اور اٹھارے اکٹوبر مدھے راتری ایک بج کر تین منٹ تک کنیا راشی میں بھرمن کرتے رہیں گے سوریہ سوریہ کے بھرمن کو کناگت بھی بولا جاتا ہے کیونکہ کنیا راشی میں یہ جب چلتے ہیں کناگت کہلاتے ہیں اور کناگت اس لئے بھی کہلاتے ہیں کیونکہ اسی کنیا راشی کے سوریہ میں شراد ہر ورش ہوا کرتے ہیں پتر پاکشو منائے جاتا ہے جب ہم سوریہ کی بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گرہ اس کے ساتھ ساتھ راشی بھریورتن کرتے ہیں وہ کیا ہیں منگل ہیں وہ کنیا راشی میں پرویش کریں گے پچیس ستمبر کو اٹھارے اکٹوبر تک کنیا میں رہیں گے شکر جو ہے یہ دو اکٹوبر تک کنیا راشی میں رہیں گے نیچ ہو کے تین اکٹوبر سے پھر تولہ راشی میں پرویش کر جائیں گے اٹھار اکٹوبر تک وہیں رہیں گے بدھ جو ہیں اٹھائیس ستمبر تک رہیں گے کنیا راشی میں اچھکے ہو کے اس کے پرانتی ہے انتیس ستمبر سے اٹھار اکٹوبر تک جو ہے یہ تولہ راشی میں پرویش کر جائیں گے ہم ہر لگن کے اوپر بات کرتے ہیں سوریہ کے راشی پریورتن کا کیونکہ لگن کے اوپر ہی ہمارے سارے اوپائے جو ہیں بے شک منتر ہوں رتن ہوں جاپ ہوں وہ لگن ادھاریت ہوا کرتے ہیں لگن ان کا بیس ہے کیونکہ وہی آپ کے مکھے جو گھڑنا آپ کے جیبن کے لگن کے اوپر ہوتی ہے راشی کے اوپر اتنی نہیں ہو سکتی اس لئے لگن ادھاریت اوپائے ہونے سے ہم لگن کے اوپر ہی پریڈکشن کرتے ہیں جب بھی سوریہ کا راشی پریورتن ہوتا ہے اب میں آپ کے ساتھ دھنو لگن پہ سوریہ کے کنے راشی میں ہونے والے پرورتن کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں کیا آپ کا دھنو لگن ہے یا نہیں اس کو جانے سمجھنے کے لئے کیا کریں آپ اپنا جنم کا سمجھ تاریخ مہینہ ورش اور ستان پوری سوچنا جوتش کے کارکرم میں فیڈ کر دیں یدی اس پرکار کا ایک چتر آتا ہے جس میں بیٹ کے کھانے میں نو نمبر ارثوہ دھنو شیات سیجیٹریس لکھا ہے تو سمجھیں آپ دھنو لگن سے جڑے ہیں یدی آپ کو برثری ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے برثری ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے پرنتو نام کا اکشن ربنے لے کوئی ہے تو بھی سمجھیں آپ دھنو لگن سے جڑے ہیں کیا ہی یہ نام کی اکشن یہ یو بھا بھی بھو دھا بھا دھا بھے یہ نام کی اکشن ہے سوریا کا کنے راشی میں پریویش کا دھن لگن پر ہونے والا پریورت پرباب سوریا دھن لگن میں بھاگیا کے سوامی ہیں اتیدک مہتو پرونسار کے بھاگیا دھرم ہار ایجوکیشن سلسکار آتم بل یہ دشم بہاو میں جا کے اچھے ہوں گے وہاں پہلے سے ہی شکر اور بدھ بیٹھے رہیں گے بیٹھے ہوئے ہیں بدھ جو ہیں اچھ کے ہوکے 39 ستمبر تک وہیں پر ہیں اکادش بہاو میں اور شب ہو جائیں گے وہاں جا رہے ہیں شکر جو ہیں نیچ ہیں دشم بہاو میں تین اکٹوبر تک ہیں پھر اتیدک شب ہوکے اکادش بہاو میں پرویش کرنا ہے تو اکادش بہاو میں شکر اور بدھ کا پرویش اتب ہے اس کے اپران 25 ستمبر کو منگل جو ہیں وہ دشم بھاو میں کنیا میں پرویش کر رہے ہیں تو کنیا راشی دشم بھاو میں پچیس کے بعد منگل بھی ہیں شکر بھی ہیں بودھ بھی ہیں سوریہ تو سترہ ستمبر تک سترہ اکٹوبر تک ہیں یہ اٹھارے اکٹوبر تک تو سوریہ منگل اٹھارے اکٹوبر تک ہیں کنیا راشی میں اور تین اکٹوبر تک جو ہیں سوریہ منگل اور شکر اور انہتیس ستمبر تک ہیں چاروں گرہ سوریہ شکر بودھار ونگل یہ سارے گرہ یہاں پہ ہیں دشن بھاو میں اچھے ہیں پرانتو شنی کے درستی میں بھی ہیں اس لیے ان کے ساتھ سب کے شب پرواہ تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں تو شب اور مکس ریزلٹس ٹیلٹنگ ٹورڈس بیٹر تھوڑے سے پوزٹیف ریزلٹس آپ کو مہا میں ملے گئے کیا ہو سکتے ہیں مکس ریزلٹس میں انتیس ستمبر آتھوہ تین اکٹوبر تک تیج تناب ہو سکتا ہے تین انتیس ستمبر اور تین اکٹوبر تک تیج تناب ہو سکتا ہے جو ستریس ستمبر سے چلنا ہے پچیس ستمبر کو اور بڑھ جاتا ہے تین اکٹوبر تک منگل بودھ شکر جو ہے کنیا راشی میں ہونے سے اور سوریہ ساتھ ہونے سے کھرچے ہانی جی ایس ٹی انکم ٹیکس کوٹ کیسز یہ سب چیزیں چل سکتی ہیں سب میں آپ ون کرتے ہیں یا ستی میں صدار ہوتا ہے پہلے انتیس ستمبر کو پھر تین اکٹوبر کو سادھاراں تناب جو ہے ستر اکٹوبر تک پھر بھی چلتا رہے گا لکھ کو لے کے ایجوکیشن کو لے کے کھرچوں کو لے کے سنتان کو لے کے ماتا پیتا کے تناب کو لے کے پیتا کے سواستے کو لے کے آپ کی اپنی بیماریوں کو اپنے شراب اتیادی پیتے ہیں تو لیور کو لے کے بی پی یوریک ایسیڈ گھٹنوں کو بیک کو لے کے دھن کو لے کے شیئر مارکیٹ کو لے کے جوہے سٹے کو لے کے تو سادھاراں تناب چلیں گے کیونکہ ایک آدھش بہو میں شکر پہنچ چکے تو وہ تناب کو نینتریت کرتے رہے گے پولیس پولیٹکس نوکری اور امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی سادھاراں تناب رہیں گے پر تو ستھیتی تین اکتوبر کے آدمے تھوڑی سی لاو اور سدھار کی طرف بھی بڑھے گی انتیس ستمبر تین اکتوبر تتہا انتیس ستمبر سے پھر تین ستمبر اکتوبر سے سترہ اکتوبر تک کچھ ایسے شیطر ہیں جو ہوتے دیکھ شوبر آئیں گے وہ شیطر بودر شکر کے کیسے بیواہ ہوا نوکری ہوئی ٹیکنولوجی میں آپ کی نوکری ہے کاغج کپڑا کمپورٹرز ایرانوٹکس ٹیکنولوجی کارا ساتھیا سنگیت میڈیا ایڈوٹائزنگ برینڈیڈ وستووں کا ہے ٹی وی کا ہے فریج کا ہے فونس کا ہے وہ شکر کا فیلڈ ہے تو اس میں پروفیٹی بیلٹی پروپٹی گین کرائے کی کرائے کا گین کمرشل پروپٹی لینا واہن لینا اور کوالٹی آف لائی یہ بہتر ہو جائے گا یہ شکر اور بودھ کے فیلڈ ہے رشتی بچے پرگنسی بچی ستمبر کے بعد نیگٹیو ہے یعنی پرویرنسی کے لیے بچوں کے سواستے کے لیے سمندھوں کے لیے یہ تھوڑا نیگٹیو ہو سکتا ہے خاص کر تین اکٹوبر تک اس کے تھوڑا صدار ہر شتر میں ہوگا بوسس کے ساتھ تھوڑا تناب ہو سکتا ہے لیکن یہ تھوڑا صدار آ جاتا ہے تین اکٹوبر کے آدھے بچے کی یا گروہست ششو کی سمسیاں جو ہے انتیس ستمبر تک زیادہ ہے اس کے تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے اور تین اکٹوبر کے آدھے اور پوسٹیو ہو جاتا ہے اب مکس ریلٹس ہیں تو کچھ کچھ ڈیفیکلٹی تھے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں مران تو کچھ دن وشیش ہیں جن میں کیا ہو سکتا ہے جن پر آپ کو دھیان دینا ہے اس پرکار ہے سترہ اٹھارہ ستمبر کریٹیو ہیں لیکن تھوڑا سا بھابوک رہیں گے سترہ انیس اکٹیس ستمبر کا جو سمیں ہے یہ تیاک پوراں ہے آپ تھوڑے سے فوکس رہیں گے بیوار اور منوستیتی اچھی رہے گی من چنچل استھر رہے گا باہستیس ستمبر کو چوویس پچیس ستمبر کو مائن ڈیپ رہے گا بنداس رہیں گے تھوڑے انٹروورٹ رہیں گے چھبیس ستائیس ستمبر کو تھوڑے تناہ بڑھنے شروع ہوں گے اور ستائیس ستمبر سے لے کے اور تیس ستمبر تک جو ہے یہ تناہ بڑھے ہوئے رہیں گے اسی سمیں میں آپ نے درگا کی ستھاپنا بھی کرنی ہے اٹھائیس ستمبر کو تو رچناتما کے روپ سے بھی تناہ بڑھ سکتے ہیں تیس ستمبر اور ایک اکٹوبر جو ہے وہ لاپرت سمیں ہیں کہیں نہ کہیں سے لاپ ہوں گے دو سے تین اکٹوبر کا سمیں بھی اچھا ہے اس میں آپ دان پونی تیادی کریں گے سورہ منگل کی دیشتی ہے فوکس اور رہیس ہو کریں بارہ تیر اکٹوبر کو نیڈنے لیں چودہ سے سولہ اکٹوبر سمیں اچھا ہے رجناتماک ریاتماک اچھی کوالٹی آف لائپ ہے پارٹیز اٹھائی اتیادی آپ اٹھنڈ کر سکتے ہیں اور ستر اکٹوبر کا سمیں بھی اچھا ہے اب بیچ میں کچھ اچھے بھورت ہیں کیونکہ نواراتر بھی یہاں اٹھائیس ستمبر سے 29 ستمبر سے تو کیا ہے چار اکٹوبر کو مندن ہے چودہ اٹھار اکٹوبر کو گرہ آرم ہے بیاپار جو آرم ہے تین تیرہ چودہ اٹھار اکٹوبر کو گوھر پرتیسہ تین چار پانچ اٹھار اکٹوبر کو وہان کی خرید تین پانچ اٹھار اکٹوبر کو شرد نواراتر جو ہے 29 ستمبر کو اور گھٹ ساتھنا یا نکلش ساتھنا پراتہ چھ بج کر تیسی منٹ سے ساڑھے دس میں تک ہوگی جوب بیجنا گہوں کو بیجنا جس کو کہتے ہیں وہ سارا اسی سمجھ میں کر سکتے ہیں سات اکٹوبر کو نوراتر اس محبت ہوں کہ آٹھ اکٹوبر کو اپراجی تا پوچندر شہر آئے اب نوراتر اتے دیکھ شروع ہوتے ہیں کوئی بھی اپائے کرنے کے لئے تو آپ جو ہیں اس لگن سے جوڑے جو رتنے پی لپ خراج پنہ اور مارک کیا تینوں ہی نوراتر میں دان کر سکتے ہیں اس کے طرق جو ہے جیسے کناگت چل رہے ہیں کچھ نہ کچھ سوریہ چار گھرہوں کے شنی کے درشنی میں تناب چلنے تو کچھ اب دان بھی کر سکتے ہیں دانوں کے سوریہ منگل گروہ اور شنی کے نوراتر میں کر سکتے ہیں سوریہ کے ہے تو کیہوں ہوگا منگل ہے تو گھڑا اور تابہ ہوگا گروہ ہے تو چنے گدال دیسے کی اور کیلے اور شنی ہے تو کالے اڑ اور نمک اور برطن لوہکیا منتر جو ہوں گے آپ بھکتے درگا کے بغلا مکھی منتر کا یا شریفیدیا منتر کا یا نوان منتر او مہنگن کلی چامنڈا ہے بچے اتھپا درگا پورے نوبراتر میں ایک ادھائے کرتے چلے گئے سارے ادھائے ختم ہو جائیں گے اس میں ٹائم کے انوشوب ساتھ تک اٹھائیس انتیس ستمبر سے ساتھ اکتوبر تک سارے اوپائے کر لیں یا کسی بدوان پر احمد سے درگا شفشتی کے تیتیس پارٹ کر لیں اب کیونکہ نوبراتر نے شراد ہے تو اس ماہ میں ماسار مدے پان جوہا شرابی دیا دیگا تو کچھ کہنا بنتا ہی نہیں ہے دھنے بات نمشکار